دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو آسٹریلیا کے خلاف بھارتے ٹیم ہوئی گھوشت بڑے بدلاؤں کے ساتھ اترے گی ٹیم انڈیا ہیلو دوستو سوگتھی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ونڈے مقابلہ 27 نویمبر سے کھیلا جائے گا یہاں ونڈے مقابلہ کتنے بجے سے شروع ہوگا کونسے ٹی وی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو اور بھارتے ٹیم یہاں پر آسٹریلیا کے خلاف گھوشت ہو چکی ہے بھارتے ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤں ہوئے ہیں کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترے گئے پورے وستار سے ڈیٹیلز کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ پہلا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے وہ دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ تین ونڈے مقابلوں کی سیریز کھیلی جانی والی ہے دوستو اس سیریز کا پہلا ونڈے مقابلہ 27 نویمبر کو کھیلا جائے گا دوستو یہ ونڈے مقابلہ سیڈنی کے سیڈنی کرکیٹ گراؤنڈ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو اس ونڈے مقابلے کو آپ سونی ٹین 3 چینل پر دیکھ سکتے ہو موبائل پر دیکھنا ہے تو سونی لیو اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو اور یہ مقابلہ بھارتیہ سمیع انسار صبح 9 بچ کر 10 منٹ سے شروع ہوگا دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ ابھی تک کل 140 ونڈے مقابلے کھیلے گئے ہیں ان میں سے اسٹلیا نے 78 مقابلے جیتے ہیں جبکہ بھارتیہ ٹین نے 52 مقابلوں میں جیت ترج کی ہے دوستو موجودہ بھارتیہ کھیلاریوں میں روہیت سرما آسٹلیا کے خلاب ونڈے مقابلوں میں سب سے دادہ رن بنانے کے معاملے میں نمبر ایک کے ستھان پر موجود ہیں دوستو انہوں نے 40 ونڈے مقابلوں میں آسٹلیا خلاب 61 کے عوصد کے ساتھ 2208 رن بنائے ہیں جس میں ایک دہرہ شتک بھی شامل ہے جس میں انہوں نے 209 رن کی پاری کھیلی تھی ہے دوستو روہیت کے بعد اس سوچی میں بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی آتے ہیں جنہوں نے آسٹلیا کے خلاب چوپن کی عوصد کے ساتھ 1910 رن بنائے ہیں دوستو خاص طور پر اب بھارتیہ ٹیم کے سامنے آسٹلیا جیسے دھاکر ٹیم موجود ہے جو کہ انہیں کانٹی کی ٹکر دے سکتی ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا کو چاہیے کہ شاندار طریقے سے پردیشن کریں اور پہلے ونڈے مقابلے میں آسٹلیا کو مزا چکائے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم پہلا ونڈے مقابلہ جیتے گی اس ٹیم کا نام ہمیں کامیٹ بوکس میں ضرور دے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا کی پلائنگ الیون گوشیت ہو چکی ہے کون سے گیارہ خلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے تو چلیے پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر ایک خلاڑی کہ دوستو آپ سبھی کو یہاں پر نمبر ایک ستھان پر کیا لاخل سلامی بلے باز اور وکیٹ کیپر کی بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا رہی کہ کیا لاخل ایک بہت ہی شاندار بلے باز ہیں اور ابھی فیلحال میں آئی پیل دوہزار بیس ان کے لیے بہت خاص رہا ہے دوستو اس آئی پیل میں انہوں نے دھماکہ مچایا ہے جس کی وجہ سے بھاٹے ٹیم کا انہیں وائس کیپٹن بھی بنایا گیا ہے ایسے ہم دوستو کیا لاخل کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اوٹلے جیسے دھاکر ٹیم کے پاہ خلاف یہاں پر بہترین طریقے سے پیدشن کرے اور ٹیم کو جد دلائے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاری کی دوستو آپ سبھی کو یہاں پر نمبر دو کے ستھان پر کیا لاخل کا ساتھ دیتے ہوئے مینک اگروال نظر آئیں گے جہاں دوستو مینک اگروال کی بات کرے تو کینگز ایلیون پنجاب کی طرف سے انہوں نے دھانسو بلے بازی کی ہے جہاں دوستو یہاں پر کیل لاخل کی ساتھی انہوں نے پنجاب کی طرف سے میدان پر اترے تھے اور جس طرح سے ان دونوں کھلاریوں کی بلے بازی چلی تھی واہ دوستو رس گلے جیسی انہوں نے بلے بازی کی تھی ایسے میں یہاں پر ٹیم انڈیا چاہے گی کہ آسٹریلی کے خلاف بھی بہترین طریقے سے پیدشن کرے اور سلامی بلے باز کی شاندار بھومی کا نبائی وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاری کی دوستو آپ سبھی کو یہاں پر نمبر تین کی ستھان پر کپتان ویرات کولی اپنا دمخم دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو ویرات کولی کی بات کرے تو اس دھاکڑ کھلاری نے اپنے آپ کو پچھلے کچھ سالوں میں درشایا ہے جس طرح سے انہوں نے بلے بازی کی ہے جس طرح سے کپتانی کی ہے وہاں قابل تاریف ہے اتر رہے ہیں ابھی فیلحال میں ویرات کولی کے پاس ایک شاندار محقہ ہے کہ آسٹریلے جیسے خطرناک ٹیم کو ہرا کر یہاں پر ونڈے سیریز میں جیت حاصل کرے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں سریس ایئر جہاں دوستو سریس ایئر کے بات کرے تو اس یوہا کھلاری نے اپنے بلے کے ساتھ ہر کسی کو پرباویت کیا ہے جہاں دوستو انہوں نے جس طرح سے لے میں آ کر بلے بازی کی ہے وہاں قابل تاریف ہے دوستو سریس ایئر نے ہر بار اپنے بلے بازی سے سبی کو زیادہ آ کر شد کیا ہے اور اس بار بھی چاہیں گے کہ آسٹریلے جیسے خطرناک ٹیم کے خلاف یہاں پر شاندار پدشن کرے اور ہر کسی کو آ کر شد کرے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھلاری کی دوستو آپ سبی کو یہاں پر نمبر پانچ پر منش پانڈے بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو اس سال سن ریز ہدراباد کی طرف سے منش پانڈے نے کمال کا اور بہت ہی شاندار پدشن کیا ہے جس کی وجہ سے سیدھے ان کی ٹیم انڈیا میں انٹری ہو چکی ہے اور انہیں پلائنگ لئے ان کا حصہ بھی بنایا گیا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ منش پانڈے کس طرح سے بلے بازی کرتے ہیں وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کھلاری کی دوستو یہاں پر آتی ہیں ہاردک پانڈے جہاں دوستو ہاردک پانڈے ایک دھاسو اور لاؤنڈر کھلاری ہیں جو کی اپنے بلے سے ہر کسی کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں خاص طور پر گینباز کو بھی اس طرح سے گینباز کی خلاف بلے بازی کرتے ہیں کی گینباز کی پوری پلائننگ کو چکنا چور کر دیتے ہیں ایسے میں ہاردک پانڈے کے پانس ایک اور بڑا موقع ہے کہ خطرناک ٹیم کے خلاف خطرناک بلے بازی کرے اور ٹیم انڈیا میں اور بھی زیادہ مددگار ثابت ہو اور ٹیم انڈیا کو فائدہ ملے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کھلاری کی دوستو آپ سبھی کو یہاں پر نمبر ساتھ کے سطحان پر رویندر جڑے جہاں بلے بازی ایوانگ گینبازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو رویندر جڑے جا کی بات کرے تو اس بہترین آل ڈاؤنڈر کھلاری نے بھی کافی کمال کا پردیشن کیا ہے اس سال چینلی سپر کنز کے لیے پرفیکٹ آل ڈاؤنڈر کی بھومی کا نبائی ہے گینبازی میں بلے بازی میں اور خاص طور پر فیلڈنگ میں بھی اپنا جلوا بکھے رہا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا چاہیے گی کی آسٹلے کھلا بھی شاندار پردیشن کرے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کھلاری کی دوستو آپ سبھی کو یہاں پر نمبر آٹھ پر بڑا بدلاؤ ہوتے ہوئے ورن چکرورتی جو کی ایک یوہ کھلاری ہیں اس کو موقع ملے گا جی ہاں دوستو ورن چکرورتی جو کی کولکاتا نائی ٹائڈس کی طرف سے اس بار اس آئی پیل میں سٹار کی طرح چمکے ہیں جی ہاں دوستو ورن چکرورتی کو جس کی وجہ سے سیدھے ٹیم انڈیا میں موقع ملا ہے اور آپ سبھی کو پہلے ونڈے مقابلے میں ورن چکرورتی اپنے گینبازی کا خیمہ سنبھالتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو ورن چکرورتی بہت زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں جو کی انہوں نے اس آئی پیل میں اسی شاندار پردیشن کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم انڈیا میں سیدھے موقع ملا ہے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر نو کھلاری کی دوستو یہاں پر آتی ہیں ٹی نٹ راجن جہاں دوستو ٹی نٹ راجن کے بات کرے تو اس بہترین تیز گینباز نے بھی اپنے گینبازی کے دم پر ہر کسی کو پراباویت کیا ہے جہاں دوستو ٹی نٹ راجن نے اس بار سن رائزز ہیدراباد کی طرف سے کافی کمال کا پردشن کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں بھی سیدھے ٹیم انڈیا میں موقع ملا ہے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر دس کھلاری کی دوستو آپ سبھی کو نمبر دس کے ستان پر محمد شمی اپنے جلوہ مطلب کی گینبازی کا جلوہ بھکیرتی ہوئے انہیں دوستو محمد شمی کی بات کرے تو اس گینباز کی پاس تاریف کے لیے کچھ بھی شبد موجود نہیں ہے مطلب کی جتنے بھی ان کے تاریف کی جائے وہ کم ہیں ورلڈ کپ سے لے کر ایپیل دوہزار بیس تک کا سفر ان کا ایک دم کمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں ابھی فیلحال میں انڈین کرکیٹ ٹیم کے ایک مہتپورن گینباز مانے جاتے ہیں جن کے بنا ٹیم ابھی ادوری ہے وہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں جسپیت بومرہا جہاں دوستو جسپیت بومرہا کی بات کرے تو اس شاندار گینباز نے بہت ہی کمال کی گینبازی کی ہے اور ٹیم انڈیا کے لیے ایک مکھے گینباز کی بھومی کا نبائی ہے جو کی اہم گینباز مانے جاتے ہیں دوستو جب بھی ٹیم انڈیا کو مطلب کی وکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ٹیم انڈیا مشکل پرستیتیوں میں ہوتی ہے اس وقت جسپیت بومرہا اپنے گینبازی سے بلے باز کے پرخچے اڑا دیتے ہیں اور ٹیم انڈیا کو سفلتا دلاتے ہیں ایسے میں یہاں پر جسپیت بومرہا پر بھی اس ونڈے مقابلے میں سبھی کی نظرے ہوں گی دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر ٹیم انڈیا کی پلائنگ لئے انہوں ہو سکتی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم پہلا ونڈے مقابلہ جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دے ساتھی ہم دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر خبر پانے کے لئے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کس ویڈیو ام بس اتنا ہی